اسلام علیکم سٹوڈنٹس آر ٹوڈیز ٹوپک فار ڈسکیشن اس چپٹر ففٹین مصطفیٰ کمال اس کو آپ ہیرو نمبر فائیو بھی کہہ سکتے ہیں مصطفیٰ کمال بسیکلی مصطفیٰ کمال ایک کریکٹر ہے جو کہ ترکی میں آیا تھا اور ترکی کا لیڈر بنا تھا مصطفیٰ کمال کو ڈسکس کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کی سکرین پر ڈسپلیڈ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار ون کا ذکر کیا گیا ہے جنگ عظیم ایک نائنٹین فورٹین میں شروع ہوئی تھی اور نائنٹین ایٹین میں یہ جنگ ختم ہوئی تھی اس جنگ میں جن ملکوں نے حصہ لیا تھا اس کو جنگ عظیم ایک اس لیے بولا جاتا ہے یا ورلڈ وار اس لیے اس کو بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں دنیا کے تقریباً تمام بڑے ممالک نے پارٹی سپیٹ کیا تھا پوائنٹ نمبر ٹو آپ کے سامنے کچھ مینچن کیے گئے ہیں کہ جن جن کنٹریز نے پارٹی سپیٹ کیا تھا میجر کنٹریز نے ترکی اینڈ جرمنی ایک سائٹ پہ تھے فرینس انگلینڈ اینڈ گریکس دوسری سائٹ پہ تھے جبکہ ترکی اینڈ جرمنی اس جنگ کو ہار گئے تھے فرینس انگلینڈ اینڈ گریکس اس جنگ کو جیت چکے تھے ایک اور ایڈیشنل پوائنٹ ہے جب آپ نوول گوڈ بائی مستر چپس پارٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ چپٹرز میں بھی اس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انگلینڈ میں وہ چپٹر لکھا گیا ہے انگلینڈ کے سکول کا ذکر کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کے پورٹ او ویو سے بھی اس کو تھوڑا سا اس کو یہ آپ نے یاد رکھنے کہ کون کون سے میجر کنٹریز تھیں اور کن کن نے پارٹی سپیٹ کیا تھا اور کون ہارا تھا آگے موف کرتے ہیں جی مصطفیٰ کمال ٹرکی میں پیدا ہونے والا شخص جو کہ ٹرکی کا ایک جرنیل تھا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر سری آپ کے پاس محمد فور لکھا ہوگا محمد فور ٹرکی کا گورنر تھا جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور چار سال بعد جب ٹرکی جرمنی اور اس طرح کے بڑے ممالک یہ جنگ ہار کے تھے تو محمد فور ان کا گورنر تھا ٹرکی والوں کا تو انگلینڈ والوں نے محمد فور کو وہاں سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کا گورنر ہی رہوں گا جیسے آپ لوگ چاہیں گے ویسے ٹرکی پہ حکومت کی جائے گی اور حکومت آپ لوگوں کی ہوگی صرف میں وہاں رہ کے آپ لوگوں کے معاملات سیٹل ڈاؤن کروں گا وہاں پہ گریگز جو تھے انہوں نے پھر ایک فورس بنائی ہوئی تھی پوائنٹ نمبر فور مینچن ہے الائیڈ فورس بھی کہا جاتے ہیں اس کو الائیز فورس بھی بولا جاتے ہیں الائیز فورس کون ہوتی ہیں جو وہاں پہ الائیز فورس مینز آپ کی چپٹر اس میں یہ الائیز منشن کیا گیا الائیز فورس وہ ہوتی ہے جو وہاں پہ لڑ رہی ہوتی ہے جو وہاں پہ جنگ کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ اپنے حفاظت کر رہی ہوتی ہے اب یہ الائیز فورس جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی گریگز کی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ وہاں بالکل امن ہو اور ہماری حکومت اور ٹرکی پہ حکومت محمد کروارہ تھا مصطفیٰ کمال جو محمد گورنر تھا تو مصطفیٰ کمال اسی وقت میں ایک جرنیل تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ محمد جب بہت سی وہاں پہ معاملات خراب ہوئے مصطفیٰ کمال جو تھا جرنیل تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا ان کو ماننے کے لیے تو اس وقت جب محمد فور تھا وہ اس بات کو لے کے تھوڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر کیا کیا مصطفیٰ کمال کو ہی وہاں پہ ریبلیس یعنی کے پیٹرارٹک کی طرف بھی دیا ریبلیس مینز کے وہاں پہ ٹولیے بنی ہوئی تھی باغیوں کی جو کہ وہاں پہ جہاں پہ بھی الائز ہوا کرتے تھے الائز فورسز ہوا کرتی تھی گریکس کی ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں ہمارا ملک ترکی واپس مل جائے تو وہاں پہ مصطفیٰ کمال کو محمد نے بھیجا کہ ان کو جا کے مناؤ کہ یہ لڑائی چھوڑیں اور اب بالکل ہم انگلینڈ ہمارے پہ حکومت کرے گا گریکس ہمارے پہ حکومت کریں گے اور ان کی حکومت کو اب ہمیں ماننا ہوگا تو جب مصطفیٰ کمال وہاں پہ ان کے پاس گیا محمد نے بھیجا اسے اینٹولیا میں کہ ان کے ساتھ جا کے گفتگو کرو اینٹولیا جگہ کا نام ہے تو وہ بجائے گفتگو کرنے کے انہی فورسز کا حصہ بن گیا کن فورسز کا ریبلیس فورس یعنی کہ باغی لوگوں کا یا پیٹریوٹک بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ محبل وطن تھے ترکی کے ان کا جب وہ مصطفیٰ کمال حصہ بن گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا تو محمد پہ اور پریشر آیا اور زیادہ پریشرائز ہوا اور انگلینڈ والوں نے اسے پیغام بھیجا کہ کیسے تم گورنر ہو کہ تم سے اپنا ملک ہی نہیں سنبھالا جا رہا تو اس وقت اس نے محمد فورس نے ایک چال چلی اس نے کہا مصطفیٰ کمال اور جو اس کے ساتھ باغی لوگ ہیں واپس آ جاؤ آپ کو ٹرکی کا ایک علاقہ دے دی جائے گا جہاں پہ صرف آپ کی حکومت ہوگی مصطفیٰ کمال کو یہ چال کمال سمجھ آ گئی وہ واپس نہیں لوٹا اس کے ساتھی جب واپس لوٹ گئے مصطفیٰ کمال اکیلا پڑ گیا مصطفیٰ کمال نے پھر بھی اپنی حمد نہیں ہاری مصطفیٰ کمال وہاں رہ کے لڑتا رہا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہا اپنے دستے بناتا گیا اور جب دستے بناتا گیا تو ایسا ہوا کہ اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اس نے کہ وہ انگلینڈ کے خلاف یا ٹرکی میں اپنی حکومت کر سکتا تھا تو پوائنٹ نمبر سیون آپ کے سامنے ہیں گریک وانٹ ٹو کیپچر ٹرکی جو گریک تھے وہ ٹرکی پہ اپنی حکومت کرنا چاہتے تھے مصطفیٰ کمال اور جو باغیوں کا ٹولہ تھا وہ نہیں کرنا کرنے دینا چاہتا تھا پھر پوائنٹ نمبر ایٹ آپ کا ہے ریٹائنٹ ٹو کانسٹینٹم پول یعنی کہ قسطنطنیہ ان کی جو جگہ تھی کہ واپس اس جگہ پہ لوٹ آو جبکہ مصطفیٰ کمال نے اس کا ریپلائے کیا تھا انکار کر دیا کہ میں واپس نہیں آوں گا سرگودہ بورڈ میں جب آپ کا پیپر ہو رہا ہوتا ہے تو پیپر میں پوائنٹ نمبر نائن کے پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ کسٹین بھی آ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کا ریپلائے کیا تھا جب محمد نے اسے واپس بلائیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مصطفیٰ کمال وہاں پہ ٹولیاں بناتا رہا اپنے گروپ سٹرونگ کرتا رہا الائز کے خلاف لڑائییں لڑتا رہا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ محمد سے نفرت کرنے لگے اور مصطفیٰ کمال سے محبت کرنے لگے مصطفیٰ کمال اتنا مضبوط ہو گیا کہ مصطفیٰ کمال پھر اس کے بعد وہاں کا صدر بن گیا اور سوری لیڈر بن گیا اور جب مصطفیٰ کمال وہاں کا لیڈر بن رہا ہے اس وقت اس نے جو محمد فور تھا اس نے انگلینڈ ایک خط بھیجا کہ مجھے یہاں سے کسی طریقے سے باہر نکالا جائے ورنہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے تو انگلینڈ سے ایک سپیشل ایمبولنس آئی تھی جو محمد فور کو لے گئی تھی انگلینڈ اس طرح چھپ کے محمد فور بھاگا تھا یہ ترکی سے پھر مصطفیٰ کمال کمال نے وہاں پہ ترکی میں رہ کے اپنی حکومت کی لیڈر بنا لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا اپنا اپنی جگہ بنائی پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرگودہ بورٹ کے پیپر پیٹرن میں کہ کون سے ریفارمز سے جو مصطفیٰ کمال لے کے آیا تھا تبدیلیں کون سے لے کے آیا تھا جب مصطفیٰ کمال لیڈر بنا تھا جب انگلینڈ فرینس گریکس نماز پہ حکومت چھوڑ دی تھی ختم کر دی تھی تو مصطفیٰ کمال کون سے مصطفیٰ کمال تبدیلیں لے کے آئے تھا مصطفیٰ کمال نے روڈز بنائی تھے فیکٹوریز بنائی تھی ایجوکیشن پہ کام کیا تھا ایکانومی پہ کام کیا تھا پھر رائٹ فور وومن عورتوں کے حق پہ کام کیا تھا اور اس نے دو کام اور بھی کیے تھے ایک سب سے پہلے جو فیمیل تھی ان پہ گاؤن جو تھا اس پہ بالکل پابندی لگا دی گئی تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ گاؤن بالکل نہیں پہن سکتی اب آیا نہیں پہن سکتی اور میل جو ہیں وہ جب بھی کہیں باہر نکلیں گے کیا سے ان کے لیے یہ کمپلسری تھا کمپلچن تھی ان کے لیے کہ وہ ہیٹ کا استعمال ضرور کریں گے تو یہ اس کے ریفارمز تھے یہ پیپر میں اس کے ریفارمز پہ بھی کوسٹین آ جاتا ہے مصطفیٰ کمال نے محمد فور کو ریپلائی کیا کیا تھا اس پہ بھی کوسٹین آ جاتا ہے اس کے جو کوسٹین ہیں ہم اپنے نیکسٹ ایکسرسائز والے دن یا نیکسٹ لیکچر پہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے ابھی اس کی بریفلی سمری آپ اس کو دیکھ لیں کیونکہ انٹرنلی بھی اگر کوئی کوسٹین آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی سٹوری کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ٹینکیو اللہ حافظ